بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو دی ایکسپرٹس ٹیکنیکل میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید دوستو خرشید فین کا آپ نے نام سنو ہوگا اور بہت سے دوستوں نے گھر میں خرشید فین لگایا ہوگا بہت ہی اچھا فین ہے بہت ہی اچھا اس کا ریزلٹ ہے لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ خرشید فین کی پرائس بہت زیادہ ہے تو آج جس فین کا ہم آپ کو ریویو کرانے جا رہے ہیں اس کا نام ہے چیمپین فین یہ خرشید فین کی طرح کا ہی ہے ریزلٹ بھی سیم اسی جیسے ہی ہے اس سے اچھا نہیں ہوگا تو برا بھی نہیں ہوگا لیکن اس کی پرائس جو ہے اس سے بہت ہی کم ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ دکھنے میں بھی اس سے بہت زیادہ خوبصورت ہے دوستو خرشید فین کے علاوہ جتنے بھی فین آ رہے ہیں رائل ہو جی ایف سی ہو تیمور ہو جو بھی بڑی بڑی کمپنی ہے پاک فین ہو تو ان کے جو سرکٹ ہوتے ہیں وہ نارمل چائنہ میڈ سرکٹ ہوتے ہیں تو خرشید فین کے پاپلر ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنا سرکٹ خود ڈیزائن کرواتے ہیں اور ان کا سرکٹ باقی کسی فین سے میچ نہیں کرتا اور بہت ہی ریلائبر اور اچھا سرکٹ ہوتا ہے تو یہ جو فین ہے جس کا آپ کو ریویو کرانے جا رہے ہیں ان کا سرکٹ بھی سیم خرشید کی طرح کیا ہے یہ کمپنی بھی اپنا سرکٹ خود ڈیزائن کرواتی ہے ہم آپ کو آگے چل کے ویڈیو میں یہ سب دکھا دیتے ہیں اس ویڈیو میں میں آپ کو اس کا ریویو کراؤں گا اس کے متعلق بتاؤں گا کہ اس کی پرائس کتنی ہے آپ کو کہاں سے ملے گا اس کے علاوہ کتنے ارپی ایم پر چلتا ہے کتنے وات لیتا ہے اور سب سے بڑی چیز کے ایک سولر پینل پر یہ والے فین ہم کتنے چلا سکتے ہیں تو چلیں دوستو کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں دوستو یہ چیمپئن فین ہے آپ کو اس کی پیکنگ نظر آ رہی ہوگی یہ پیکنگ میں پہلے آپ کو دکھا دیتا ہوں تو یہاں پہ آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ اس فین میں اگر خرشید فین سے کوئی چیز کم مجھے نظر آئی ہے تو وہ اس کی پیکنگ ہے اس کی پیکنگ اتنی اچھی نہیں ہے خرشید والوں کی پیکنگ جو ہے اس سے اچھی ہے اتنی بری بھی نہیں ہے مطلب ٹھیک ہے پیکنگ لیکن خرشید کی پیکنگ بہت زیادہ اچھی ہے پیکنگ کے علاوہ اس میں کوئی ایسی چیز مجھے نظر نہیں آئی ہے ایسے ٹیکنیشن اور اس فین کا ہم نے وزن بھی کیا سارا چیک کیا تو کوئی ایسی چیز ہمیں نظر نہیں آئی جو خرشید سے کم ہو تو یہ اس کو اپن کر لی ہے ہم نے سب سے پہلے اس کا آپ کو یہ ورنٹی کارڈ نظر آئے گا کیونکہ اس فین کی جو ہے چھے ماہ کٹ کی ورنٹی ہوتی ہے اور اس کے علاوہ دو سال موٹر کی ورنٹی ہوتی ہے یہ آپ کو اس کے کپ نظر آئیں گے اس میں اور یہ نیچے والا کپ ہے اس کا یہ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد جو ہے یہ ایک شاپر صاحب کو اس میں ملتا ہے جس میں اس کا ریموٹ وغیرہ ہوتا ہے اب یہ اس کی موٹر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ اس کی موٹر دیکھنے میں کیسی ہے دوستو بہت ہی ہیوی موٹر ہے اس کی ٹھیک ہے جس طرح فرشید فین کی موٹر آپ نے دیکھی ہوگی ہیوی موٹر ہوتی ہے تو اس کی موٹر بھی بہت ہیوی ہوتی ہے اس کے بعد جو ہے یہ اس کے بلیڈ ہیں بلیڈ کے بوکس کو ہم کھولتے ہیں آپ کو اس کے بلیڈ بھی دکھا دیتے ہیں یہ اس کے بلیڈ ہے دوستو یہ اس کے بلیڈ نکل آئے تو اس کا یہ راڈ ہے اچھی قسم کا راڈ ہے وزنی راڈ ہے اور بلیڈ بھی جو ہے موٹی چادر سے بننے ہوئے بہت ہی اچھے بلیڈ ہیں اور ان کے سنٹر میں ایک کٹ سا بنا ہوگا ہے سب سے جو بہترین چیز مجھے نظر آئی ہے وہ ہیئر تھرو جو ہے آپ کا زیادہ بنتا ہے یہ سنٹر میں جو اس کا کٹ ٹائپ نظر آ رہا ہے یہ بلیڈ آپ کو نظر آ رہے ہیں دوستو یہاں پہ آپ کو ایک چیز بتا دوں دوستو کہ اس کے کنیکشن وغیرہ میں آپ کو نہیں بتاؤں گا کیونکہ ہر بندے کو بتا ہے کہ ایسی ڈی سی فین کے کنیکشن کیسے کیے جاتے ہیں نارمل ایسی ڈی سی فین یا خرشید والے جس طرح کنیکشن ہوتے ہیں اس کے بھی کنیکشن ویسے ہی کیے جاتے ہیں میں صرف آپ کو اس کا ریویو کراؤں گا اور اس کی قیمت کے بارے میں بتاؤں گا ار پی ایم کے بارے میں اس کے ار پی ایم کتنے ہوتے ہیں تو اب آپ نے بلیڈ دیکھ لیے دوستو اس کے بعد جو ہے ہم آپ کو اس کے ساتھ جو بیکس آتا ہے جس میں اس کا ریموٹ ہوتا ہے وہ آپ کو دکھا دیتے ہیں تو یہ دوستو دیکھ سکتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے اس کے ساتھ یہ پلاسٹک کے ہوتے ہیں یہ اس کے بلیڈوں پر ڈیزائن لگتا ہے یہ جو ڈیزائن یہاں جو بلیڈوں کے سراخ بنے ہوئے یہاں پر سکریو کی مدد سے لگ جاتا ہے اور یہ دکھنے میں بہت زیادہ خوبصورت نظر آتا ہے اس کے بعد یہ اس کا ریموٹ ہے آر ایف ریموٹ ہوتا ہے جس طرح خرشید کا آر ایف ریموٹ ہے ایک جس پنکے کے ساتھ کنیکٹ ہوگی یا دوبارہ کسی اور پنکے کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہوگا اس کے علاوہ یہ اس کی انسٹرکشن دی گئی ہوتی ہے کہ آپ نے اس کو کیسے یوز کرنا ہے جس طرح خرشید فین میں آپ نیا پنکہ لیتے ہیں تو اس کے ریموٹ کو پنکے کے ساتھ کنیکٹ کرنا پڑتا ہے اس کے لیے پنکہ آپ نے آن کرنا ہوتا ہے اور اس کا سنٹر والا ایک بٹن دبانا ہوتا ہے جب دو دفعہ بیپ آئے تو آپ کا جو ریموٹ ہے وہ پنکے کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتا ہے تو یہ اسٹرکشن اس پر لکھی ہوتی ہے کہ یہ پروسس آپ نے کیسے کرنا ہے اب جو ہے آپ کو میں اس کی موٹر دکھا دیتا ہوں تو دوستو یہ موٹر ہے بہت ہی فنشنگ ہے اس میں فنشنگ سے بنا ہوا ہے اچھا پینٹ ہوا ہوا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے اس کی باڈی پر ایچنگ ہوئی ہے چیمپین باڈی کے اندر لکھا ہوا ہے سٹکر والی بات نہیں ہے اب آپ کو میں اس کی کٹ بھی دکھا دیتا ہوں کہ اس میں انہوں نے کون سی کٹ یوز کی ہے تو سیم اسی طرح جیسا کہ آپ کو بتایا ہے خرشید فین کی طرح یہ کٹ ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور کٹ کے اوپر چیمپین لکھا ہوا ہے تو یہ وہی سیم خرشید والی کٹ ہے یہ بھی اپنی سپیشل کٹ بنواتے ہیں تو یہ آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہوگی کہ خرشید فین کی بھی اسی طرح کی کٹ ہوتی ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین پر اس کے علاوہ جب ہم اس کی دوسری سیٹ چیک کرتے ہیں اے سی کٹ جو اے سی کو ڈی سی میں کنورٹ کرتے ہیں تو یہ بھی تقریبا خرشید فین سے ملتی جلتی کٹ ہے اور ان دونوں کٹ کی دوستو وہ چھ ماہ ورنٹی ہوتی ہے اگر کٹ خراب ہو جائے تو چھ ماہ کے اندر کمپنی آپ کو ریپلیس کر کے دے گی اور جو موٹر ہے اس کی دو سال ورنٹی ہوتی ہے تو کٹ کے بعد اس کے اوپر یہ جو اس کی ہولڈنگ ہے جس میں آپ کا راڈ لگتا ہے یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہیوی قسم کا بنا ہوا ہے اس کی مقابلے میں دوسرے فین ہیں ان کی ہولڈنگ نارمل ہوتی ہے اور اس کی ہولڈنگ جو ہے یہ بہت ہیوی ٹائپ بنی ہوئی ہے اور اچھے میٹیریل کی بنی ہوئی ہے دوستو آپ بات کر لیتے ہیں اس کی پاور کنزمشن کی کہ یہ کتنی پاور کنزیوم کرتا ہے تو جب آپ اس کو بیٹری پر چلاتے ہیں بارہ ورڈ کی بیٹری پر تو یہ پچیس سے پہنتیس وارٹ پاور لیتا ہے یعنی تقریباً دو سے تین امپیار یہ کنزیوم کرتا ہے اور اس وقت اس کے جو آر پی ام ہے وہ تقریباً جو ہے تین سو بیس کے لگ بگ ہوتے ہیں لیکن جب آپ اس کو سولر پینل پر چلاتے ہیں دوستو تو یہ جو ہے تقریباً پیتیس وارٹ سے لے کے پہنتالیس وارٹ تک پاور لے رہا ہوتا ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے دوستو کہ اس فین کو آپ ڈریکٹ سولر پینل جو ڈیرڈ سو وارٹ کا سولر پینل ہوتا ہے اس پر ڈریکٹ اس کو چلا سکتے ہیں اور اہم چیز یہ ہے کہ یہ والے جو فین ہیں یہ آپ دو پنگ کے ایک سولر پینل پر بلکل فل سپیڈ کے ساتھ چلا سکتے ہیں اور جب آپ کے دو پنگ کے ایک سولر پینل پر چل رہے ہوں گے تو اس کے جو رپی ایم ہیں وہ تقریباً تین سو چالیس تین سو پچاس رپی ایم پر چل رہے ہوں گے مینٹو سے کہ فل ہوا دے گا اور ہوا کا پریشر بھی اچھا ہوگا اور اب بات کر لیتے ہیں بجلی کی تو جب آپ اس کو بجلی پر چلاتے ہیں تو یہ جو ہے 35 وارٹ سے 60 وارٹ تک بجلی کنزیوم کرتا ہے اور بجلی پر اس کی جو سپیڈ ہے وہ تقریباً تین سو ساٹھ رپی ایم آپ کو نظر آ رہا ہے تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ویڈیو ہماری پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کا مین پرپس یہی تھا کہ آپ کو بتائیں کہ اگر آپ نے اچھا فین لینا ہے تو صرف فرشید فین کا ہی اچھا فین نہیں ہے باقی بھی اچھا فین مجود ہے مرکیٹ میں تو یہ فین آپ لے سکتے ہیں اس کی پرائز بھی اس سے کم ہے اور کرکردگی بھی اچھی ہے تو انشاءاللہ بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ دوبارہ ملقات ہوگی تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ